حضرت علیہ السلام چوہان صاحب آج بانی تحریک انصاف جناب اور ان کے جو حامی ہیں وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور کانگریسمن سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جا کے کانگریس کے اندر آواز اٹھائیں گے پٹیشنز جو ہیں وہ سائن کرائی جارہی ہیں تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس وقت جو حرام مداخلت تھی آج وہ امریکی مداخلت حلال ہو جائے گی اور پھر انسانی حقوق کی بات کی جارہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو جو کشمیر میں ہوتا ہے بحر القاہل کے سائل پر چند مرغابیاں مرتی ہیں تو آمن کے لمبرداروں کی جو انسانی حقوق کے حصے وہ جاگ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس وقت دیکھیں جہاں تک تو شہباز گل کی بات ہے یہ فارن ایلیمنٹ ہے میں اس لفظ سے لوگ بہت کچھ سمجھ جائیں گے وہ فارن ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ایجنڈا تھا وہ جب آیا تھا پاکستان میں میں نے اسی وقت پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو کہہ دیا تھا اور میں نے باخبر حلقوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایک فارن ایلیمنٹ ہے جس کا کوئی اٹھا پتہ ہی نہیں ہے آپ ڈجکورٹ میں چلے جائیں اس کے پوچھیں اس کا باپ کدھر ہے باپ کون تھا کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے وہ جس ایجنڈے پہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی فارن ایلیمنٹ نے لگائی ہے اور اب سمپل سے ایک سوال پوچھوں گا پینٹاغان کے اوپر حملہ ہو جائے انڈیا کے آرمی کے جناب ہیڈکورٹر پہ حملہ ہو جائے کسی ملک کی آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ ہو جائے ان کے شہداء کی جناب جو تاریخی مقامات ہیں ان کے اوپر حملہ ہو جائے یا ان کی تنصیبات پہ حملہ ہو جائے کون سا ملک ہے جو اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا کون سی ریاست ہے جو اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی اور پھر پاکستان جیسا ملک کے جو ایک دفاعی ملک ہے ہمارے چاروں اطراف سے جناب ہمیں ایک ایسے ممالک کے ساتھ ہماری ہمسائیگی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے کوئی بھی آئیڈیل تعلقات زندگی میں کبھی نہیں رہے اور پاکستان اپنے سروائیول کی جنگ فرم ڈے فرس سے لڑ رہا ہے اور سپیشلی انڈیا اور پھر اس سائیڈ سے اخوانستان پھر اس سائیڈ سے ایران تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے جو پاکستان کی میڈل کلاس کی ایک نمائندہ ادارہ ہے جہاں میرے اور آپ جیسے پڑے لکھے میڈل کلاس اپر میڈل کلاس لور میڈل کلاس حتیٰ کہ پور کلاس کے بچے وہ میرٹ کے اوپر سیلیکٹ ہو کے لفٹین سے لے کے جنرل تک جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں وہ ادارہ جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے جو وہ ادارہ جس کے بچے اور جوان وہ خطے اول کے اوپر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہماری پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں آج بھی میرا بچہ جو ہے وہ راجستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور وہ جاگتے ہیں اور میں سوتا ہوں اور پورا پاکستان سوتا ہے اس طرح لاکھوں بچے ہیں جو پاک فوج کے اور جوان ہیں اور افسر ہیں اگر ان کے اوپر حملہ ہو اور حملے کی بنیاد پر اگر کسی قسم کے کوئی ایکٹیویٹی ہو تو شہباز گل جیسا فارن ایلیمنٹ وہ وہاں جا کے یہ لابنگ کرے کہ پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے پاکستان کی فوجی امداد کے اوپر پابندی لگائی جائے پاکستان کے جناب معاشی طور پر پیج پرزے کسے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بلنڈر اور کونسا ہو سکتا ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل میڈیا سے لے کے پھر جناب آپ کی اوور سیز پاکستانیوں کی جو ساری ایک جناب پوری لوٹ ہے کہ جو ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پہ سوا سال سے تھی اور اچھی خاصی کامیاب ہوئی ہے میرے کاغذوں سے پوچھیں میں ایک عوامی آدمی ہوں اور ساری چیزیں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں ایکٹیو ترین ہوں میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں نے اپنی پوری لائف میں ملک دشمن طاقتوں کو اتنا کامیاب نہیں دیکھا جتنا میں نے اس پچھلے سوا سال کے اندر انہیں دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام اس وقت جناب جن حالات کے اندر ہے اور یہ ہمارا چیلنج ہے آپ کے لئے چیلنج ہے میری لئے چیلنج ہے کہ ہم نے اس ففت جنریشن وار میں دوبارہ ملک دشمن طاقتوں کو شکست دینی ہے جس نے پاکستان کی حقیقی ازادی کے نام پر جس نے پاکستان کے محبے وطن شہریوں کو بنیاد بنا کر جس نے پاکستان کے محبے وطن نوجوانوں کو اپنا ٹول بنا کر جس نے پاکستان کی سب سے محبے وطن جماعت جس کا ہر چھوٹے لیول بڑے لیول کا لیڈر جو ہے وہ ایک محبے وطن شہری تھا اور ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان کی تبایی و بربادی کا سما بنا دیا ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے لوگوں کو حقائق بتانے ہیں چوانسا میرا بڑا سادہ سا سوال ہے یہ ففت جنریشن وارفیر ہمارے گلے کیسے پڑ گئی آہستہ آہستہ یہ جن لوگوں کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈیرڈ سال کے اندر خاص سے سٹرانگلی آئے ہیں اب ان کے خلاف سٹرن ایکشن ہو رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی کافی نقصان کیا ہے رہا ہے ہاں میں آپ کی بات سے سو فیصد مطفق ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ففت جنریشن وار کیوں آغاز ہوا انیس سو ٹھانوے کے اندر رہان جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو اس وقت ملک دشمن طاقتوں نے طے کیا کہ اس پاکستان کو اور اس ملک کو جو جیوگرافیکلی بھی سب سے امپورٹنٹ جنب ایک سٹیٹیکل پوزیشن رکھتا ہے جو ایٹم بوم رکھتا ہے اس کو اب ہم جنگ کر کے جنب شکست نہیں دے سکتے اب اس کو شکست دینا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کی فوج اور عوام کے درمیان جنب خلیج پیدا کرنی ہے یہی خلیج آپ دیکھ لیں کہ یمن لبنان سیریا عراق وہاں پر پیدا ہوئی وہاں پر فوج کمزور ہوئی وہ ملک تباہ ہو گئے مصر میں فوج مضبوط تھی وہ مصر آج بھی قائم ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ پلان بنایا کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج اور ایک دشمنی اور ایک نفرت کا ماحول بنایا جائے آپ یقین یعنی انہوں نے تیس چو پچھ سال بڑا سموثلی اس کے اوپر کام کیا بڑی لمپی سٹوری ہے میں آپ کے پروگرام کے اندر نہیں ابھی اس کو بتا سکتا لیکن یعنی شارٹ کٹ کر کے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس پلان کو آگے بڑھاتے 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 اینڈ پہ آکے یہ جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر منیٹائزیشن ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں پچھلے تین چار سال پانچ سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا کنسپٹ آیا گیا اب منیٹائزیشن یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی پاپولر سٹینس اور نیریٹیو ہوگا چاہے وہ ملک کی جڑے کھوکلی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو جو پاپولر نیریٹیو ہوگا اسی کے اوپر یوٹیوبر اسی کے اوپر بلاغر اسی کے اوپر انکر اسی کے اوپر تجزیہ گار اپنے یوٹیوب اپنی فیس بک اس کے اوپر جناب اپنے وی لاغ چڑھائے گا زیادہ سے زیادہ ویورشپ گین کرے گا ادھر سے جناب آپ کی الگوریدمز بنے ہوں گے جناب جتنے آپ کے ٹولز ہیں ان سوشل میڈیا ان کے جناب سرورز میں اوپر سے پوری ایجنسیاں اس کو جناب باہر کی کنٹرول کر رہی ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ساتھ چل رہی ہوگی اس کے تحت اس نیرٹیف کو پروموٹ کیا جائے گا اور پھر زیادہ سے زیادہ ویورشپ کی بنیاد پہ کوئی تیس لاکھ کوئی بیس لاکھ کوئی ایک کروڑ وہ مہینے کا کمارہ ہوگا اس کو اس سے کوئی غلص نہیں ہوگی کہ اس کی اس کمائی کی وجہ سے پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کا مزاج اور طبیعت جس سائٹ پہ جا رہا ہے وہ ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس منیٹائیزیشن کو لانچ کر کے اب کیا ہوا ہر روز ایک پینک اور حراسپٹ کے اوپر مبنی ہزاروں لوگ پچھلے سوا سال سے جناب وی لاکھ چڑھاتے تھے عمران جناب پارٹی لیڈر نے یہ کر دیا پارٹی لیڈر نے وہ کر دیا آرمی چیف نے فلاں کر دیا آئی ایس آئی چیف کا یہ ہو گیا اس کا فلاں ہو گیا پالسہ پلٹنے لگا تختہ الٹنے لگا پارٹی لیڈر تباہی کر کے رکھ دے گا ادارے کی فلاں فلاں اچھی پو غریب تفانے پتتمیزی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب دیکھتے ہیں تو جناب اس کے اوپر منیٹائیزیشن ہوتی ہے اس کمرشل آسپیکٹ نے نیوز کو نوائز پر بدل دیا کیاوس پر بدل دیا بلکل ٹھیک ہے چوان سب کافی ٹیکنیکل انسائٹ اس کے اوپر ہو گئی یہ جو پلٹیکل انسائٹ ہے خاص طور پر what is happening around اس وقت جو جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے گروپس کی سیاست ہو رہی ہے تقسیم کی سیاست ہو رہی ہے آپ کے نزدیک اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس وقت کون اٹھائے گا